السلام علیکم دوستو میرا نام ہے تاہر محمود اور آپ دیکھ رہے ہیں تاہر گیمگزون یوٹیوب چینل دوستو آج میں پرنسوپر سیہ ریولیشن گیم کا پارٹ نمبر پچیس کمپلیٹ کروں گا اسے میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ نے کیا کرنا اور کس طرح اس پارٹ کو مکمل کرنا ہے اگر کسی دوست کو گیم میں کوئی مسئلہ ہے یا کوئی پریشانی ہے وہ مجھ سے رابطہ کر سکتا ہے اس کو جو پریشانی ہوگی میں کوشش کروں گا کہ اس کا وہ مسئلہ حل ہو جائے یا کسی گیم ہنگ ہوتی ہو یا کس جگہ پر گیم ہنگ ہو جائے مکمل ہی اور آگے نہ جائے تو میں اس کی کوشش کروں گا کہ اس کی پریشانی کا حل کروں دوستو اگر ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائی ضرور کرنا اور بیل کو ضرور پس کرنا تاکہ آنے والی ویڈیو کا نوٹی کوششن آپ کو مل سکے تو دوستو یہ کیمرامین ہمیں رستہ دکھا رہا ہے کہ ہم نے کیا کرنا ہے اور کس طرح اس چیج کو پار کرنا ہے تو یہ دیکھیں یہ ہمارا پرنسو پرسیہ ہے اب ہم یہاں سے آگے بڑھیں گے تو دوستو یہاں سے ہم نے اس کو پار کرنا ہے یہاں پر دشمن آئیں گے ان کو ہم نے کرنا ہے ختم جو کام ہے وہ کرنا ہے کیونکہ یہ بار بار آپ کو تنگ کرتے رہیں گے ہم نے چاہتے ہیں کہ ہمیں تنگ کریں پہلے ہمیں ان کو قتم کریں گے تو پھر اپنی منزل کی طرف بڑھیں گے اچھا اللہ یہاں پر بھی دو لڑکی آ چکی ہیں ان کو بھی ہم نے کل کرنا ہے ان کو ہم نے دیوار کے ساتھ بیک جا کر گھنجر تلوار والا بٹن دبائیں گے تو پرنس اس طرح کی بریڈی لگائے گا تو آپ ان کو باس آنے ہم ان کو ختم کر سکتے ہیں چلا بھی یہ قدر کام ہو گیا ہے چلا ہاں تمہیں ہمیں چلا کی گال ہے کو اٹھا ہو شکار گیا تو ادھر اور ادھر اپائی پھر اٹھ گیا کنی سبیر گیا دی تو دوستو ہم اس کو پہلے کر لیں دیں اکیل اور چل دوہ جیسا بھی کم ہو گیا جی دوستو اگر کسی دوست کو گیم میں کوئی مسئلہ کو پرشان نہیں ہو تو مجھ سے وہ رابطہ کر سکتا ہے میں کوشش کروں گا کہ اس کا وہ مسئلہ حل ہو جائے اب ہم نے اس لیور کو پکٹ کے گمانا ہے آرکا بڈن دبائیں اکیل رکھیں گے اور اس ہینڈل کو یعنی کہ لیور کو گمائیں گے تو یہ دیکھیں ایک سیٹ بند ہو چکی ہے ایک سیٹ کھل گی ہے یہاں پر بھی دشمن آ چکی ہیں بہت ہی پلوان قسم کے یہاں پر ہم ان کو کر لیتے ہیں یہ ختم ہم ان کو پہلے ختم کریں گے پھر آگے بڑھیں گے چلو بھی چلو پریس جلدی جلدی کام کر رہے ہیں دنیا دا اچھا لے تو ہی کتے کندہ جو آجنا پھرنا ہے کیلوڑے اٹھان دی اب ہم نے کس طرف جانا ہے اس طرف ہی نے اس طرف سیدوائیں ہیں اس طرف جائیں گے ہم یہاں پر اوپر چڑھیں گے ہار کے بٹن کے ساتھ یہ دروازے کا لاغ ہے یہ دروازہ ہے ہم نے دروازے کے بار جانا ہے یہاں سے اتریں گے نیچے اور ہم نے جلدی سے جانا ہے اتنا ٹائم بھی ویسٹ نہیں کرنا یہ نہ کہ دروازہ بند ہو جائے تو ہمیں دوبارہ میند کرنی پڑ جائے یہ دیکھیں یہ ہم نے سیڑ بند کر دی ہے اور دوسری سیڑ کھول لی ہے اب ہم جائیں گے دروازہ یہ ہے جی دروازہ اس کو ہم کراس کریں گے اب ہم یہاں سے سیڑھیوں اوپر چڑھیں گے اچھا لہا بھائی کیلہ بند ہیں کی بینچ مجھ توڑی جان دے ہیں اقصان کر رہے ہیں حکومتہ یہاں پر بھی چینہ کا مال ہے ان کو بھی ہم فینش کر لیتے ہیں ہے ہویا یو کدر نہ سی پھرندے ہو چالو یہ کسا دیکھا کام ہو کھین چالو بھی تمہیں آیا چلو یہ دیکھا بھی کام ہو گیا جے پہلا ہم یہ ڈرم توڑا گے پیر کو شکے سوچا گے اب ہم دیکھیں گے کہ یہاں سے کس طرف ہم نے جانا ہے یہ ہمیں راستہ مل چکا ہے اب ہم یہاں سے آگے بڑھیں گے یہاں پر بھی دشمنہ ان کو ہم کریں گے قتم پہلے ہم اس کو کل کریں گے پھر آگے بڑھیں گے بہت اچھ ہے بہت اچھ اس کو بھی ہم نے کر دیا کل اب ہم یہاں سے آگے بڑھیں گے دائیں طرف جائیں گے اب ہم یہاں سے دوسری تلوار پکڑیں گے اس کے بعد ہم بڑھیں گے جی آگے چالوی چالکی ڈرڈر کے جان دیا ہے یہاں کر ککا تو یہ دیکھیں یہاں پر بھی ایک چینہ کی لڑکی آ چکی ہے اس کو بھی ہم نے کل کرنا ہے چینہ کی لڑکی اس لئے میں اس کو کہتا ہوں کہ یہ کراتے اس طرح کے کھیل دیا ہے چینہ کی طرح یہ دیکھیں برے فیل کر کے کیا جیپ لگا رہی ہے ہم پہلے اس کو کل کریں گے تو آگے ہم جا سکیں گے یہ ورنہ ہمیں بار بار تنگ کرتی رہے گی اس کو ہم نے کر لیا ہے کل اور نئی تدوار بھی ہم نے پکڑ لی ہے اب ہم نے اس کو پکڑنا ہے اور کے بٹن کے ساتھ اس کو بیک کھینچنا ہے یہ دیکھیں یہ کتابوں والی سلف ایک بار آ چکی ہے یہ ایک سیف ہے جس کو ہم نے کھینچا اس میں کتابیں رکھی ہوئی ہیں یہ نہیں پتا ہمیں کون سی یہ کتابیں ہیں یہاں سے ہم نے پیک اپ جمپ لگانا ہے پھر بائیں اب یہاں سے ہم نے آرکا بٹن کے ساتھ دوڑ کر جانا ہے آگے کی طرف اس کو پکڑنے کے بعد ہم تھوڑا سا ہی در آئیں گے اب پریس کا چہرہ کریں گے دوسری طرف آرکا بٹن دبا کے رکھیں گے اور جمپ کا بٹن دبائیں گے اب یہاں سے ہم اوپر چڑھیں گے اوپر چڑھنے کے بعد جمپ لگائیں گے اب ہم تھوڑا سا آگے آئیں گے اور جمپ لگائیں گے دائیں طرف اب آرکا بٹن دبائیں گے اور جمپ لگائیں گے یہاں بنانے کے بعد دیکھتے ہیں جی کس طرف جانا ہے ہم نے اور پائی کتے آگیا ہیں اٹھتے جانا ہے اوپر چڑھنے کے بعد ہم نے جی دائیں طرف جانا ہے یہاں سے اوپر چڑھیں گے اب ہم سامنے کی طرف جائیں گے یہاں سے ہم نیچے اتریں گے یہاں سے ہم نیچے اتریں گے بس دوستو اب ہم جائیں گے بائیں طرف یہاں سے ہم اوپر چڑھیں گے یہاں سے ہم نے بیک جمپ لگانا ہے اب یہاں سے ہم نے اوپر اس کے اوپر ہی چل کر جانا ہے یہ دیکھیں آپ کے دیکھیں دشمن آ چکے ہیں اس کو ہم نے کل کرنا ہے اب ہم نے اس کے اوپر ہی چل دے رہنا اب ہم نے دوسرے پر جمپ لگانا ہے اب ہم نے اس کے اوپر ہی چلتے رہنا ہے اب یہاں سے ہم نے دائیں طرف جمپ لگانا ہے یہاں سے نیچے جائیں گے پھر نیچے جائیں گے اور دائیں طرف ہینڈل کریں گے تو پرنس کو دائیں طرف لے کر جائیں گے اب یہاں سے ہم پرنس کی لائف اپ ڈیٹ کر کے واپس آئیں گے اب یہاں سے ہم پہنٹر جمپ لگائیں گے یہاں سے نیچے اتریں گے ہی نیچے اتریں گے اور یہاں سے ہم آگے بڑھیں گے تو یہ دیکھیں گے اب ہم نے یہاں سے ہار کا بڈن دبا کے رکھی ہے پھر اس کی اوپر سے جائیں گے اور یہاں سے چھلانگ لگائیں گے دائیں طرف اب یہاں سے ہم نے جانا اس کی نیچے سے کیونکہ یہاں پر بہت زیادہ خطرہ ہے یہاں سے پرنس کی لائف اپ ڈیٹ کرنے آئے ہیں اب یہاں پر نیچے سوئے ہیں اوپر کٹ رہا ہے اور ہمارے پاس سینڈ بھی نہیں ہے جو ہم گیم کو سلو کر کے جا سکتے ہیں اب یہاں سے ہم اوپر جائیں گے دوڑ کر جائیں گے لیکن اتنا زیادہ بھی نہیں دوڑیں گے اوپ تیریوں پائیوں اوپ کٹھیں کٹھیں کٹریاں چلنا ہیں بس بس اوپ بچ گیا وہ نکل پھر تو گل پہا گیا یہ دیکھیں جی دوستو یہاں پر آپ پرنس اپنا ٹھپا اس میں لگائے گا اور جب واپس ٹھپا لگائے گا تو پرنس خواہ میں چلا جائے گا کیونکہ پرنس چلا جانا ہے کوم آج ہے جلوی پرنس آکڑ جا ہوں تو یہ دیکھیں دوستو اب ہم نے پرنس کی لائف اپ ڈریٹ کر لی ہے پرنس واپس آ چکا ہے یوں اگین لائف اپ ڈریٹ ہو چکی ہے اب ہم ضرب پر کنٹینیو کریں گے تو یہ دیکھیں اب ہم واپس جائیں گے واپس جاتے ہوئے ہمیں کوئی خطرہ نہیں شرف واپس ہم نے جانا ہے یہ دیکھیں یہاں پر ابھی کوئی کسی قسم کا کوئی خطرہ نہیں جب ہم لائف اپ ڈریٹ کر لیتے ہیں تو واپس ہی پر ہمیں کوئی خطرہ نہیں ہوتا تو پھر واپس چلنا ہے کدھر جا رہے ہیں واپس آیا راستے تھا ہی نہیں کوئی پتا لگے دیا ادھر ہی چلنا ہے پرنس جتروں آیا سے اب ہم کیمرہ زوم کر کے دیکھیں گے تو یہ دیکھیں ہمیں راستہ مل چکا ہے اب ہم جائیں گے سامنے کی طرف اور یہاں سے ہمارکا بٹن دبا کر رکھیں گے اور اوپر چڑھیں گے ابھی ابھی ہم دیکھتے ہیں جی جیمپ لگانا ہے ہم نے بیک جیمپ لگائیں گے یہاں سے اوپر چڑھیں گے اوپر چڑھنے کے بعد بیک جیمپ لگائیں گے تو یہ دیکھیں یہاں پر ہم آ چکے ہیں اب یہاں سے باہر نکلیں گے یہاں سے نیچے اتریں گے پھر نیچے اتریں گے پھر نیچے اتریں گے پھر نیچے لٹ گائیں گے اور بائیں طرف جائیں گے اب یہاں سے ہم اوپر چڑھیں گے اور بیک جیمپ لگائیں گے اب ہم نے گھوم کر دوسری طرف جانا اس دہرے کے اب ہم نے یہاں سے سامنے کی طرف جیمپ لگانا ہے پھر اس کے بائیں طرف تو یہ دیکھیں ہم نے اس کو کرنا ختم بہت اتیاط کے ساتھ اب یہاں سے سامنے کی طرف جیمپ لگائیں گے اب ہم یہاں سے نیچے اتریں گے کیونکہ یہاں پر ایک بوکس ہے ہم پہلے اس کو توڑیں گے پھر آگے بڑھیں گے تو ہم نے اس کو توڑ دیا اب ہم اس کو لے کر جائیں گے گسیٹ کر اس بوکس کو لے کر جائیں گے انڈ پر لگائیں گے اس کو تو یہاں سے ہم اب اوپر جڑیں گے تو بس کھا رہا ہے کی تروی جانا ہے انہوں ہی تو کیا نہیں ہے یہ دکھ دوں تو یہ دیکھیں دوستو اب ہم یہاں سے نیچے اتریں گے یہ نیچے پانی ہے لائف تو ہماری پہلے فل ہے لیکن ہم پانی پھییں گے اب ہم نے یہاں سے آگے جانا جی یہاں سے ہم نے آر کا بٹن دبا کر کرنا ہے اور ضرب کا بٹن دبانا ہینڈل آگے کی طرف کر کے اور فوراں ہی آگے جمپ لگا دینا ہے ویٹ نہیں کرنا تو یہ دیکھیں یہاں پہ دشمن ہے جہاں سے ہم نے آر کا بٹن دبا کر رکھ رہا ہے ساتھ میں ادھر کا بٹن دبانا ہے اور جاتے ہوئے تلوار کا وار کرنا ہے یہ دیکھیں ہم نے ایک تلوار پھینکی تھی لیکن وہ کام نہیں ہے اب ہم دھوڑیں گے اور ساتھ میں وار کریں گے چلو بھئی دیان کر تو یہ دیکھیں ہم نے ایک بار سے اس کا کام تمام کر دیا ہے اگر نہ ہم کام تمام کرتے تو وہ ہمارا کام تمام کر دیتی یہاں سے بھی ہم نے دھوڑ کر جانا ہے یہاں پر بھی ایک مہنڈک آئے ہم اس مہنڈک کو ختم کریں گے تو دوستو اس کو ہم نے کر دیا ہے ختم ہم پریشن تھوڑی پاوت والی یہ پانی تھی کتر ہوتا تھا ہو گیا اب ہم نے اس دروازے کو توڑنا ہے یہاں سے ہم سیڈ پک رہیں گے تو یہاں سے ہمیں ایک سیڈ ایک نہیں دو سیڈ ہمیں مل چکے ہیں اب ہم نے واپس جانا ہے یہاں سے ہم نے جمپ لگانا ہے سامنے کی طرف یہاں پر بھی پانی ہے لیکن ہماری لائف فل ہے یہاں سے ہم نیچے اتریں گے یہاں سے ہم نیچے اتریں گے پھر ہم زیرو کا پٹن دمائیں گے پھر نیچے اتریں گے اتریں باچ گیا ہے لگتا باچ گیا پھر تکل پہ گئی ہے دوستو اب ہم نے جانا جی واپس دروازہ بھی یہ نہیں ہے یہ ٹوٹا تھا کہ نہیں یہ نہیں ٹوٹنا ہو رہا ہے یہ دیکھیں یہاں پر آ چکا ہے حلق لیکن ہم اس کو چھوڑ دیں گے اور یہاں سے بھاگ جائیں گے اپا ہے ہم نے بھی دو اولات یہ بھی دے دیتا پر انسنوں اب ہم بھائیں طرف آئیں گے یہاں سے ہم اوپر جائیں گے پھر اوپر چڑھیں گے اتنے دور سے ہم یہاں پر لائف اپ گریڈ کرنے آئے تھے وہ ہم نے کر لیا ہے ہم بتا پر جا رہے ہیں ہم بتا پر جا رہے ہیں یہاں ڈالوی پر اس دو اولا سینڈ پھاڑا جیڑا آنا کلاپ دے خالی ڈبے کورڑا را گیا ہیتے ہوئے ہماری ہے ہماری ہے ہماری ہے جو ہماری ہے دوڑ دوستو اگر ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک اور جو دوست چینل پر نئے ہیں چینل کو صرف صاحب ضرور کرنا اور بیل کو ضرور پس کرنا تھا کہ آنے والی ویڈیو آپ کو مل سکے اس کے بعد ہم اس کا پارٹ نمبر 26 کپلیٹ کریں گے چینل کو سبسوریز ضرور کرنا یہاں سے ہم دوڑ کر جائیں گے اور یہاں سے پریس نیچے چلا جائے گا اب یہاں سے ہم دروازہ کھولیں گے اور ایک سینل استعمال کریں گے تاکہ اس دروازے کو بہت سانی کراس کر سکے یہاں سے نیچے ہوتا رہے ہیں یہ دیکھیں ہم نے سینل استعمال کیا گیم کو کر لیا سلو اور تیری کی باز گیا گیا ہوں تو یہاں سے ہم سامنے جیمپ لگائیں گے تو دوستو یہاں پر ہم آ چکے ہیں یہاں پر آنے کے بعد ہم اس لیور کو پکڑ کر گمائیں گے تو یہاں سے ہم نیچے سے ہاکی پکڑ کر واپس آئیں گے کیونکہ ہم نے یہاں سے پہلے ہی لائف اپگریڈ کر لی تھی اب ہاکی پکڑنے والی رہ گیا ہے جو دیوار کی پیچھے ہے اس کو ہم پکڑ کر واپس آئیں گے تو اب ہم نیچے سے ہاکی پکڑ کر واپس آئیں گے یہاں سے بیک جیمپ لگائیں گے پھر دائیں طرف پھر بائیں طرف ہم نے جیمپ لگاتے رہنا ہے جیسے پر انتیوار کو ٹچ کرے تو ہم نے دوسرے طرف جیمپ لگانا ہے اب یہاں سے ہم نیچے اتریں گے تو یہاں سے ہم دھوڑ کر جائیں گے اور جاتے ہی ہم نے دائیں طرف جیمپ لگا دینا ہے پھر بائیں طرف پھر دائیں طرف تو یہ دیکھیں اوپر چڑھنے کے بعد یہاں سے بھی ہم نے دوڑ کر جانا ہے آگے کی طرف اور پھر دائیں طرف جیمپ لگانا پھر بائیں طرف اس طرح جیمپ ہم نے لگاتے رہنا جب تک ہم مطلوبہ جگہ پر پہنچ نہیں جاتے یہاں سے ہم جیمپ لگیں گے بائیں طرف یہاں سے گھوم کر جائیں گے یہاں سے ہم لائف اپگریڈ کر چکے تھے اب یہاں پر ہم صرف حاکی پکڑنے آئے ہیں یہ جو پانی ہے یہاں پر ہم تلوار ماریں گے تو یہاں سے دیوار ٹوٹ جائے گی تو یہ دیکھیں سامنے حاکی پڑی ہوئی ہے یہ چھپا کر رکھی دی ہوئی اس کو ہم نے اٹھا لیا ہے اب بیک جائیں گے تو دوستو ویڈیو میں شہر آ سکتا ہے کیونکہ گریمیوں کے دن ہیں اوپر فین ہون ہے اس کی وجہ سے فین کی آواز بھی ریکارڈے میں شامل ہو سکتی ہے تو اس کی وجہ سے شہر آ سکتا ہے تو یہاں سے ہم نے اوپر چڑھنا ہے اوپر چڑھنے کے بعد ہم پہلے پانی پییں گے پہلے اس کو لیور کو پکڑ کر گمائیں گے بعد میں پانی پییں گے تو یہ دیکھیں نیچے سے کچھ دیواریں اوپر آ رہی ہیں اب ہم پھر پکڑ کر گمائیں گے کیونکہ یہ ہماری مطلوبہ جگہ نہیں ہے یہ دیکھیں یہ اب نیچے سے دوبارہ دیواریں اوپر آ رہی ہیں یہ دیکھیں یہاں سے ہم نے ان کو اوپر کرنے کے بعد یہاں سے ہم نے لائف اپگریڈ کرنے جانا ہے جو ہماری لائف رہ گئی ہے اس کو ہم اپگریڈ کریں گے پہلے ہم یہاں سے پییں گے پانی پانی پینے کے بعد ہم سفر کریں گے آگے شروع ہماری جو لائف رہ گئی ہے اپڈیٹ ہونے والی اب ہم ان کو اپڈیٹ کریں گے یہاں پر آنے کے بعد آپ کی جو بھی لائف رہ چکی ہو آپ یہاں سے کس طرف ہی جا سکتے ہیں اور اپنی لائف اپگریڈ کر کے آ سکتے ہیں کیونکہ جس طرف سے لائف آپ گئی اپگریڈ ہونے والی رہ گئی ہو جب تک آپ لائف اپگریڈ نہیں کریں گے تو آپ کو ویٹر سوڈ جو طلوع رہا ہے وہ نہیں ملے گی اب یہاں سے ہم نے اوپر چڑھنا ہے تو یہاں سے ہم نے جمپ لگانا ہے پیلر کے اوپر اب گھوم کر بیک جمپ لگائیں گے دوسرے پیلر کے اوپر اب پھر گھوم کر بیک جمپ لگائیں گے تو یہاں پر آنے کے بعد ہم اوپر چڑھیں گے کیونکہ یہ گیم کی لسٹ لائف اپگریڈ تھی لیکن ہمیں ایک لائف بول چکے ہیں اس کو بھی اپگریڈ کریں گے تو پھر ہمیں ویٹر سوڈ تلوار جو ہے وہ ملے گی اس کے علاوہ بھی اگر کوئی بھی لائف رہ گئی ہو تو ہم یہاں سے اپنی مطلبہ جگہ پر جا سکتے ہیں کیونکہ سب کی سب لائف یہاں سے ہم اپگریڈ کر کے واپس آ سکتے ہیں کیونکہ جو جگہ ہم چھوڑ کے آئے ہیں پیچھے وہ اس گیم کی مین جگہ ہے بار بار گھوم پھیر کر ہمیں وہیں آنا ہوتا ہے تو اس وجہ سے ہم وہاں سے اپنی مطلبہ جگہ پر جا کر لائف اپگریڈ کر کے آ سکتے ہیں جو بھی ہم سے رہ گئی ہو تو ابھی ہم ہاری دو لائف اپگریڈ ہونے والے رہ گئی ہیں ہم ان کو مکمل کر کے واپس آئیں گے تو یہاں سے ہم نے ارکابٹن دبانا ہے اور دوڑ کا جانا ہے سامنے کی طرف جہاں پر سیڑھی نظر آ رہی ہے ہمیں اب یہاں سے ہم سیڑھی کے ذریعے نیچے اتریں گے اب یہاں پر بہت بڑے بڑے کٹ رہا ہے یہاں سے بہت احتیاط کے سامنے ہم نیچے اتریں گے یہاں سے بیک جمپ لگائیں گے دوسری طرف اور گھوم کر آئیں گے سامنے سیڑھی کی طرف اور یہاں سے سیڑھی کے سامنے ہو کر ہم بیک جمپ لگائیں گے اور یہاں سے نیچے اتریں گے اور نیچے دو دو شمنان کو ختم کریں گے اور یہاں سے ہمیں اس کو کراس کرنا یہاں پر نیچے سوئے ہیں بڑے بڑے تو یہاں پر ہم پیائیں گے با نہیں دوستو اگر ویڈیو پسند آئے ہو تو ویڈیو کو لائک و چینل کو سب سے حضور کرنا ملتے ہیں اس کے نیچس پارٹ میں اسلام علیکم اللہ حافظ